سلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دلدار انیس کے بعد اکثر میں نظر بند رہا تقریباً چار ساڑھے چار سال اس رضبندی کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں مل پایا الحمدللہ پچھلے ہفتے میں ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ملا جس میں کی پروفیسر عبدالغنیبت صاحب بلالغنیلوم صاحب اور مسرور عباس انساری صاحب تقریباً پانچ سال کے عرصے کے بعد ہم ملے اور ہم نے آپ اس میں بات کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرحلہ ایک انتہائی جذباتی مرحلہ تھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد ہم آپس میں مل رہے تھے اور ہم نے ان ساتھیوں کو بھی یاد کیا جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں جنہوں نے ان پانچ سالوں میں انتقال کیا جو رہلت کر گئے جن میں کہ محترم سید علی شاہ کیلانی صاحب محترم مولانا عباس انساری صاحب محترم مصدق عادل صاحب اور بھی جو ہمارے حریت کے چھوڑے بڑے کارکن اور رہنما تھے ان کو بھی ہم نے یاد کیا محمد اشرف سہرائی صاحب وہ بھی انتقال کر گئے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی اظہار افسوس کیا کہ ہمارے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی قید و بند کی صعوبتوں میں قید و بند کی تکالیف میں مبتلا ہے اور وہ بھی بھی جیل خانوں کی کوٹریوں میں نظر بند ہیں جس میں کی محمد یاسین ملک صاحب شبیر احمد شاہ حاصل اندرابی صاحبہ شاہد الاسلام نئیم احمد خان محمد قاسم فکتو مسرط عالم پیر حفیظ اللہ آیاز اکبر اور بھی بہت سارے جو حریت کے چھوٹے بڑے کارکن اور رہنما تھے انہیں بھی ہم نے یاد کیا ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دوہزار انیس کے بعد جو تبدیلیاں جمع کشمیر کے حوالے سے ہوئی اس پر بھی ہم نے گفت و شنید کیا اور جو عالمی منظر نامہ آج تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے جو کی جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چینجز جیو پولٹیکل لیول پر تیزی سے رونما ہو رہی ہیں اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیالات کیا دوستو بزرگو آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو تیرانوے میں جب میروائز منزل پر کل جماعتی خوریت کانفرنس کی بنیاد پڑی اس وقت حالات بہت مختلف تھے تیرانوے میں جب حریت کانفرنس کا وجود عمل میں آیا تو وہ ایسے حالات تھے کہ جب عسکریت بالکل اپنے عروج پر تھی اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے بننے کا مقصد اس فورم کو وجود میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرعامن طریقوں سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں یعنی مسئلے کشمیر کو حل دیکھنا چاہتے ہیں آج تقریباً تیس سال گزر گئے اور آج تیس سال کے بعد پھر کل جماعتی حریت کانفرنس برابر اسی موقف اور منشور پہ کھڑا ہے کہ جمہو کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل فوجی طاقت سے نہیں بندوق سے نہیں بلکہ باتچیت سے نکلے گا بزرگو آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہی وزیراعظم نرندر موڈی صاحب نے برکس کے جو کا جو سمیٹ ہوا روس میں وہاں پر ایک بڑی اہم بات کہی ہے اور جس بات سے ہم سب بلکل متفق ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا جو دور ہے آج کا جو وقت ہے وہ ڈائیلوگ اور ڈیپلومیسی کا وقت ہے آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے اور ہم بلکل یہی مانتے ہیں کہ جنگ و جدل سے مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے علج جاتے ہیں اور ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی سوچ کو اسی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم نے ماضی میں بھی اس فکر کو آگے بڑھایا آپ کو یاد ہوگا کہ مشکل تیرین حالات میں جب ہماری مخالفت بھی ہوئی لیکن تب بھی ہم نے باتشیت کے عمل کو نہیں چھوڑا چاہے ہم نے واجبائی صاحب کے ساتھ بات کی چاہے ہم نے من محمد سنگ صاحب کے ساتھ بات کی چاہے ہم نے مشرف پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بات کی تو مدع اور مقصد یہی تھا کہ خون بہت بہ چکا ہے خون بہت بہ رہا ہے ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے ڈائیالوگ کا باتشیت کا راج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں تیس سالوں سے یہ خون بہنے کا عمل انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا عمل برابر جاری ہے آپ نے دیکھا کہ گگنگیر میں پچھلے ہفتے بے گناہ لوگ مارے گئے ہم سب نے اس کی مذہبت بھی کی ملامت بھی کی لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے آپ دیکھیں کہ کل ہی گلمرک جیسے ہائیلی سیکیور اور سنزیٹیو ایریا میں بھی تشدد ہوا ہے انسانی جانوں کا زیان ہوا ہے یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے ان سارے معاملات کی تحقیقات ہونے کے ضرورت ہے ہم ایک بار پھر یہ بات دورانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک جمع کشمیر کے عوام کا تعلق ہے یہاں کے عوام یہاں کی تحریک پسند قیادت تھوڑیت پسند قیادت ماضی میں بھی پرامن طریقوں سے مسائل کے حل کی خواہاں تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوششیں اس سمت میں جاری رہیں گی جہاں پہ ہم یہ کوشش کر سکیں کہ اس مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل نکالا جا سکے آخر پر میں پھر سے تمام ان ساتھیوں کو یہاں پانس سنو وریندام یہاں رحمت حق گئی یہاں شہید گئی تینی خطر پر کلمات افضل ذکر فعلم انہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ